شہر میں آئے دن معصوم طالبات کی ساتھ پیش آنے والے جنسی استحصال اور اسمت ریزی کے واقعات کے تدارک اور طالبات میں شعور بیداری کے لیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منگل کے روز ایک شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا اس دوران مجلس اتحاد المسلمین صدر بیسٹر اسدودین اوی سی نے منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے حالیہ دنوں میں پیش آنے والی خابل اعتراض واقعات کی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ معشرے میں اس طرح کے واقعات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان واقعات میں ملاوث پانے والے یہ جورت کرنے والوں کو کیفر کردارت تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے واضر ہے کہ ٹولیچوں کی علاقے کے ایک خانگی تعلیمی ادارے میں ایک معصوم طالبہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے خلاف عوام نے زبردست احتجاج کرتے ہوئے سکول کو فوری بند کرنے کی مانگ کی ہے صدر مجلس نے طالبات کو مشورہ دیا ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ خابل اعتراض حرکت کرتا ہے تو اس کی فوری پولیس کو اطلاع دے تاکہ بروقت پولیس کی مدد سے ناپاک ارادے رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے میں آسانی ہو جو حرکت کی گئی وہ خانگی مضمت ہے اس لیے ان نے سوچا کہ آپ کو اسکول کے معصوم بچیوں کو یہاں پر دعوت کی جائے آپ کو بھلا کر سی ٹیم کے ذمہ داروں نے میڈم نے بڑے صاف اور واضح احفاظ نے آپ سے بتایا کہ پولیس کا نمبر کیا ہے آپ کو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے کہا اور آپ کو پولیس کی طرف سے یہ پورا ٹیئر فون دیا گیا ہے کہ اگر خدا نہ پاس تھا لاکھوں کا خدا نہ پاس تھا اگر کوئی مرد شیطان مرد کر اگر آپ سے بتمیزی کرتا ہے تو نا صرف پولیس بلکہ آپ کی باٹی منی سے تحاد مستمیل اور ہم تمام لوگ آپ کے ساتھ پھریں گے اور ایسی حرکت کرنے والوں کو صرف صرف خدا دلائیں گے ان کو پولیس سے گردار کر پائیں گے اور ان کو ایسا صرف سے پائیں گے کہ دوبارہ وہ کسی سے بھی اس طرح کی بتمیزی حرکت نہ کر سکے تو میرے آپ تمام اسے گزارش ہے کہ آپ بولٹی ذریعہ مت اگر خدا نہ پاس تھا اگر کوئی یہ بتمیزی کرتا ہے تو فوراں جیسا کہ آپ اسی ٹیم کے ذمہ دار میں بتایا کہ اپنے پیرنس کو اپنے نواب کو اس کے کلا دیئے اور پھر آپ سکول کے انتظامیات کو بتا دیں اگر آپ بلک سمجھتے ہیں اگر آپ تو ہم منجلس کے جمعہ داروں کو یا کسی فاندان کے بڑھوں کو بتائیں مگر خاموس ہوت نہیں ہرگز خاموس ہوت نہیں آپ یہ عمر جو ہے دس بارہ سال یہ چھے سال ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمر ان کے دنوں دماغ ہیں ان کے خوزگوار کے منیز ہو اور وہ اس عمر کے حصے کو اپنی زندگی میں انجوئی کریں کہ ہاں اور اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے سوسائیٹی و معاشرے میں ان سے ہمارے بچوں کا تحاک اس کی اجازتے ہیں یہی چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے پہنچانا چھتے تھے مراکس میرے ساتھ ہیں جو میرے جناب کوسٹر مکیدیو صاحب جویٹی پیور صاحب اور ایکیوٹیوشن کے کنسپیکٹر شیٹین کے لوگائے جاتے ہیں جو میرے گا اس کے دشید اور محمد سم کے علاوہ آج یہاں پر جو پیرنٹس آئے ہیں پیچرز ہیں سٹیڈنٹس ہیں آج کا یہ بہت اہم اور ایمپورٹنٹ اس کے ایک پرگرام رکھا گیا ہے جو نسیتے ہیں جو نسیتے ہیں پیوریسی صاحب نے یہ سوچا آج جو موجودہ حالات ہوگے ہندوستان میں چل رہے ہیں اس کے لئے ہم دوٹو دوٹ جا کر اولنس کیا یہاں پر اسی لئے رکھی گئی ہے کہ جتنے بھی ہندوستان کے اندر ظلم اور زیادتیاں ہو رہا ہے وہ ہماری عورتوں کے ساتھ ہماری بچےوں کے ساتھ یہاں کک کے آج کتنا برا وقت آ گیا ہے کہ اسکول کے ماں شون ننجے وننے آج رہتاں اور پیارو بچےوں اور پیارنچ کو بھی سلام لکھیں دیکھیں عبیتر بابیا آپ لوگ کو بولے پرابیت پاس پہ کوئی بھی تجھ کرے تو آپ لوگا کاموس نہیں رہنا اور موکو بچےوں کو ایک آدمی جو ہے پورے آم 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 بولے تو یونیورسٹی پاس ہوئے سو بچے آئے انٹر دیکھنی پاس ہوئے سام میں بولتا ایسا کال کر کے ان کو ٹریک کر لے رہا ایسا تیت سو بچےوں کو ان کو ٹریک میں لے لیا پورا ایسا ایک بک ریکارڈنگ مینٹین کرنے کا شروع کر دیا اگر کوئی بھی بچیوں کو یوز کرے تو ایسا ٹک مار کچھ بھی گل انہوں گسے سے بات کرے تو انٹر مار اور ہوگئے کام بولے تو ریڈ مار فینیش بول ایسا لکھنے کا تو ایک بچی ڈیر کر کے آکے کمپ کمپلین دیں کمپلین دینے کے بعد وہ ٹریس سٹریس کرنے کے لیے تقریبا سکس مانچ پیڑی بولے تو سکھ سکھ سزا ہوتی ہے انہوں تقریبا ایک سال تک باہر بھی نہیں نکل سکتا اور تو ڈیس میں کیا بولے تو چاہین ابیوز کیس بھی ہوتے اس کے بارے میں ہمارا شی ٹیمز کے بازو میں باروسر سنٹر میں ایسے کیس کو مدد دیا کیونکہ ہمارے صدر ساہر یہ ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ ویمین اور چائل کی سیفتی کتنی ایمپورٹنٹ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو اچھوں کی سیفتی اور اچھی کرنے کے لیے سکولز میں اور کالجز میں یہاں کئی سکولز کے مانت سکیٹرز اور کئی پرنسپلز موجود ہیں اور یہاں شیفی کے بھی مورز ہیں جوٹی سکولز ہیں جوٹی ایو ہیں اور سبھی لوگ اس کی بات